السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کہ ایڑی ٹیڑی دعائیں مت مانگیے اب سنیے خدا سے وہی کچھ مانگے جو حلال اور طیب ہو ناجائز مقاسد اور گناہ کے کاموں کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ فیلانا انتہائی درجے کے بے عدبی ہے بے حیائی اور گستاخی ہے حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا اور منت ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگیے جو خدا نے جو اللہ نے ازلی طور پر تیف فرما دی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مثلاً کوئی پستا قد انسان اپنے قد کے لمبا ہونے کے دعا کرے یہ دعا کرنا مناسب نہیں ہے یا کوئی غیر معمولی لمبا آدمی انسان اپنے قد کے پستہ ہونے کے دعا کرے یہ بھی مناصب نہیں ہے یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں کبھی بڑاپا نہ آئے یہ بھی مناصب نہیں ہے یا مرد دعا کرے کہ میں عورت بن جاؤں عورت دعا کرے میں مرد بن جاؤں رات میں بیٹھے ہیں تو دعا کرے کہ اللہ سورت نکال دے اور دل میں بیٹھا ہے تو دعا کریں کہ اللہ پاک رات بنا دے اسے یہ دعائیں جہالت کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا بُجُوہَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو اس کے لئے اپنی اطاعت کو خاص کرتے ہوئے خدا کے حضور اپنی ضرورت رکھنے والا نافرمانی کے راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لئے دعائیں نہ مانگے بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لئے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھے دعا گہرے اخلاص گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگئے اور اس یقین کے ساتھ مانگئے کہ جس اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا یقین علم بھی رکھتا ہے اور آپ پر اور ہم پر انتہائی مہرباگی ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے نمد و نمائش ریاکاری اور شرک کے ہر شائبے سے اپنی دعاؤں کو بے آمیز رکھئے قرآن میں ہیں فَدْلُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پس اللہ کو پکارو اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس لئے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے لگر حرام چیزہ نہ مانگے اللہ پاک دس لڑکیوں سے میری شادیہ کرا دے یہ دعا مانگنے جائز نہیں یا کوئی عورت کہے کہ اللہ پاک تین آجمی اسے میں رشادی کرا دے یہ نہ جائز ہے یہ دعا یا کوئی آجمی یوں کہے کہ اللہ پاک فلا بادشاہ کی بیٹے اسے میں رشادی کرا ارے بھئی تو تو جو ہے تیرے چپل کا بھی ٹھکا نہ نہیں تیرے چپڑوں کا ٹھکا نہ نہیں اور وہاں کیوں مانگتا ہے اسی چیزے جو تیرے اندر جو ظرف ہے اس اعتبار سے اللہ سے دعا مانگنے کرنے والا تو اللہ ہے لیکن یہ کہ ایوری ٹیڑی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے یہ اللہ تعالی کے ساتھ بہت بڑی بے عدبی ہے اس کا خیال لکھنا اس پر میں نے مضمون بہین کیا ہے اب مانگو میں آپ کو مانگواتا اللہ تعالی سے دعا مانگو پڑھئے میرے ساتھ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا وتقبل دعاء دیکھئے یہ کہ اللہ مجھے بھی تو نماز پڑھنے والا بنا میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا تو سننے والا ہے میری دعاؤں کو تو قبول کر کتنے پیاری دعا ہے اس دعا میں ابراہیمی نور ہے محمدی مہر کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ دعا تو پوری امت کے مرد اور عرصوں کے لئے قبول فرما اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے دعا قبول فرما آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب